تو چلیے کائی نپسہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے بنتا ہے اور کیا ٹیکنک ہے اس کے اندر جی تو اسلام علیکم میں ہوں سجاد ابباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا مری میرے بیک گراؤنڈ میں یہ جو گاس کا ایک ڈیر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بیسیکلی لوکلی ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کائی نپسہ لائک گاس کو اگٹھا کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے جسے ہم اپنے لئے گھر میں انگیٹھی جلانے کے لئے یا ہیٹنگ سسٹم کے لئے لکڑی جمع کرتے ہیں اسی طرح یہ چیز جانوروں کے لئے ان کا چارہ ہوتا ہے ان کی گاس ایک جگہ پہ جمع کی جاتی ہے اور بڑی تیکنک سے جمع کی جاتی ہے کیونکہ یہ اوپن جگہ پہ ہے اور برف باری کا ایمپیکٹ اس کے اوپر نہ برف اس کے اوپر رکے گی اس کا پانی اندر نہ جائے گاس گیلی نو اندر سے تاکہ جانور اس کو کھائیں اگر گیلی گاس ہوگی تو جانور اس کو کھائے گا نہیں یہ بڑی تیکنک سے بنایا جاتا ہے اس کی بیس بڑی تیکنک سے بنایا جاتا ہے اس کو اوپر سے بڑا تیکنک سے کور کیا جاتا ہے اور پھر کافی ساری کونٹیٹی بڑی اچھی کونٹیٹی اس کے اندر جمع کی جاتی ہے گاس کی آج کے اس وی لاغ میں چھوٹی سی ایک گاؤں کی چیز ہے ویلیج کی لائف کا ایک حصہ ہے یہ یہ چیز آپ کو دکھاؤں گا چلیے دکھاتا ہوں اس کے اندر اس کو بنانے میں کیا ٹیکنک ہے کتنا گاس ہے اس کے اندر بیس کیسے بنایا جاتی ہے اس کو ٹاپ سے کیسے کور کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا ایک وی لاغ بنا کے آپ لوگ کے لئے اپلوڈ کروں گا اپنا مری یوٹیوب چینل کے اوپر لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ویلیج لائف ہے گاؤں کی زندگی ہے اس کا حصہ ہے یہ بہت سے لوگیں ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے جو میرے پیچھے بیگراؤنڈ میں ہے تو چلیے کائن اپسہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیسے بنتا ہے اور کیا ٹیکنک ہے اس کے اندر جی تو اب یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے جو گھر والی سائیڈ پہ اس کا جس سائیڈ پہ مو کہلیں اس کا ہے تاکہ اس سائیڈ سے سیڈی بھی لگائی گئی ہے اوپر چڑھنے کے لئے اگر گاس اوپر سے نکال نہیں ہو کیونکہ اس کو ٹاپ سے ہی آپ شروع کرتے ہیں بیچ میں سے نکالتے ہیں ٹاپ سے پھر بیلنس کر کے آپ چلتے ہیں اس کے ساتھ جیسا سے ابھی اس کو استعمال کیا گیا اور تھوڑی تھوڑی سی گاس سائیڈ سے جو پلاسٹک شیٹ رکھی گئی ہے اس کے سائیڈ سے تھوڑی تھوڑی سی گاس نکالی گئی ہے بیسکلی گاس کا ایک کہلنے کے ڈہر ہوتا ہے بہت زیادہ گاس کے جگہ پیجاما کیا ہے لیکن ٹیکنیک سے طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے بیس اس کی بڑی سفزز بنائی جاتی ہے وہ طریقے سے بنائی جاتی ہے لکڑی کے ساتھ نیچے بھی اس کے جگہ دیکھئی ہے تاکہ برف اگر زیادہ بھی ہو تو اس کو ہائٹ کے اوپر ہوئی ہے اور بڑی مضبوطی سے اس کے ساتھ تو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے سائیڈ آن اگر جاؤں تو پلاسٹک شیٹ اس کے اوپر رکھی گئی ہے اور تاکہ برف باری کا امپیکٹ کم سے کم ہو امپیکٹ پھر بھی بڑھے گا پلاسٹک شیٹ سے بھی لیکن امپیکٹ کم سے کم ہو لکڑی کے ساتھ اس کی بیس جو بڑی تگڑی بنائی جاتی ہے اس کو زمین کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ پہ بنائیں گے زمین پہ کہ جہاں پہ ٹاپ آف دی ہیلی جگہ ہو ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ سائیڈ سے اس کو پانی نہ لگی یہاں پہ کیونکہ سائیڈ سے پانی لگنے کا خطر ہے اس لیے اس کو لکڑی کے بیس بنا کے تو اس کو پر رکھا گیا ہے اگین سیڈی اس کام کے لیے ٹاپ سے نیچے کی طرف یا نیچے سے اوپر کی طرف جانے کے لیے آپ کو زمین سے اوپر رہی ہے آپ کو سیڈی کی ضرورت پڑتی ہے سیڈی لگا گے تو آپ اپنا یہ آسانی پیدا کرتے ہیں اب یہ اوپر سے اوپر سے اس کے پلاسٹک شیٹ رکھی گئی ہے پلاسٹک شیٹ کے ساتھ اوپر اس کے جو ہیں وہ شاخیں رکھی گئی ہیں ٹینی ہیں جو ہیں برانچز جو ہوتی ہیں اس کی پائن کی تاکہ وہ اس کو کور رکھے پلاسٹک شیٹ اڑینا اس کے اوپر سے ہٹینا اور وہ اس کو کور رکھے بارش ہوتی ہے برہ باری ہوتی ہے تو اس کو کور رکھے اوپر سے تو گھاس کا ڈیر اس کو لوکلی ہم لوگ یہاں پہ جو اس کا لوکل نام ہے وہ کہا ہے نفسہ کہا کہتے ہیں گھاس کو تو گھاس کا ایک ڈیر ہے اور اس کو ایک جگہ پہ سٹور کیا گیا ہے یہ اگن فرنٹ بیو ہے اس کا تینکیو ویری مچ فور ووچنگ اپنا مری لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ